صلی اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے ان کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ایک طلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کو رجوع کا حکم دیا کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا بھی ٹھیک اور رجوع کا حکم دینا بھی ٹھیک کیونکہ طلاق ایک تھی لیکن سرن عیسائی کی صحیح حدیث ہے تین طلاقیں دی جب آپ کو پتا چلا تو قام غزباناً آپ غزبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جارہا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اتنا غزب آیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اس نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں لیکن یہاں رجوع کا نہیں ہے حالانکہ تین طلاقیں دینے میں زیادہ نقصان ہے بنسبت حالت حیز میں ایک طلاق دینے کے مگر یہاں رجوع کا حکم نہیں ہے وہاں رجوع کا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں چونکہ تین تھی اس لئے رجوع کا حکم نہیں ہے وہاں ایک تھی وہاں رجوع کا حکم دیا جا رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث میں رجوع کا تذکرہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے رجوع کا نبی نے حکم دیا ہو مگر تذکرہ نہیں ہے تو یاد رکھیں صحابی جو ہے نا محمود بن لبید والی حدیث میں ایک ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوئے غصے سے کھڑے بھی ہو گئے دوتھرے صحابی کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیں کہ میں گردن اڑا دوں تمام پہلووں کو ذکر کر رہے ہیں رجوع کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں رجوع نہیں ہے کیونکہ پوری ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے اور واقعہ کا اتنا اہم پہلو کہ رجوع کا حکم اس کا وہ صحابی تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بھولے سے اس کو بھول رہے ہیں اس کو یہ ممکن نہیں ہے تو یا تو صحابی واقعہ کو اجمالی بیان کرتے تو ہم کہتے بس صحابی نے تین طلاقیں دی اس کا ذکر کیا لیکن جب وہ صحابی یہ کہ کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جس کا اصل واقعہ سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا ہو اور صحابی اس کو بیان نہ کریں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ ایک طلاق دی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا اور یہاں صحابی نے تین طلاقیں دی ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم نہیں دیا اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ تین طلاقیں کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ فرق کے اکھٹی تین طلاقیں یا الگ الگ مجلس کی تین طلاقیں یہ فرق بعد کی اجاد ہے نبی کے دور میں ایسا کوئی فرق نہیں تھا اتنا تو فرق تھا کہ اکھٹی نجائز ہیں وہ تین اکھٹی دین تو ایک ہوں گی الگ الگ دین تو تین ہوں گی یہ بات کی اجاد ہے میں اپنی بحث کو سمیٹتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ میں اس مسئلے پر کوئی بھی کہیں بھی اگر کوئی بھی بڑے عالم بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میرے چند سوالات ہیں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی دکھا دی جائے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دی ہے کوئی بے غبار حدیث ہو نمبر دو کسی ایک صحابی کا ایک ایسا فتوہ بے شک وہ ضعیف سنت سے ثابت ہو وہ دکھا دیا جائے کہ صحابی نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دی ہے بے شک ضعیف سنت دکھا دی جائے ایک ضعیف اور درجن و فتاوہ صحابہ کے صحیح سنت سے موجود ہیں کہ ایک مجلس کی تین کو انہوں نے تین قرار دی ہے